بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ کو سبزیاں دیکھ کے محسوس ہو رہا ہوگا اور مزاک کر رہی ہوں اور جو ہے سبزیاں یہاں پر میں نے لے لی ہیں ابھی گلی میں سبزی والا آتا ہے کافی آتا ہے سبزی والے تو اچھی سبزیاں ہوتی ہیں تو یہاں سے لے لینا سانی سمجھتی ہوں میں تو لے لیتی ہوں جب جب ضرورت ہوتی ہے میکرونی بنا لیتے ہیں تو رافے نے بھی بولا کہ ماما بنا لے میکرونی اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں زیادہ تر چکن کی وہ نہیں رہتی ہوں کہ چکن ہوگی جب بھی میکرونی بنے گی چکن کے بغیر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں اور یہ بات میں اس لیے بول رہی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چکن کے بغیر میکرونی کا مزہ ہی کیا ہے ہے کافی مزہ ہے اور کافی ذائکے ہیں کافی مسالے ہیں جن سے مزہ آئی جاتا ہے چلیں خیر چھوڑیں یہاں پر جی میں تکہ مسالہ ڈالوں گی دفعہ بھی تھوڑا تھا ایک چمچ ہلکہ ہلکہ زیادہ نہیں بچوں کو مرچے لگ جائیں گی میں نے بنگو بھی شملہ میں چھاری مرچے دھنیاں اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو آج تک کہ بہت ہی مہنگی چیز تھی لیکن اب شکر اللہ کا یہ سستی ہو چکی ہے تو کافیت تک سستی ہو گئی ہے عید کے دن ہمیں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ابھی محرم آئیں گے جب بھی پھر سبزی مہنگی ہو جائے گی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اور دوسرہ ٹیمارٹر دھوکے میں نے رکھ دیئے دھنیاں بھی کھول کر ساف کروں گے اور اس میں اتنا دو دھنیاں نہیں ہے جتنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گڑی میں بیچ میں ڈھا لکے اس کو گڑی بنا دی ہے اور یہ گڑی آپ کو جو نظر آ رہی ہے بیس روپے کی ہو چکی ہے بلکہ نہیں تیس روپے کی ہو چکی ہے تھرٹی روپیز چیز پیسے لے لیں آپ لیکن چیز تو کم سے لمسائی دے نا غریب بھندہ کیا کھائے گا اور وہ کہتے ہیں نا کہ بس کچھ حادی نہیں ہے چلیں یہاں پر میں نے جلدی سے جادو کر کے سبزی ویجیٹیبل کاٹ لیے میکرونی وائل کر لیے اور تکہ مسالہ رکھ لیے گھر کے مسالے جو ایٹ کروں گی وہ بھی دکھاؤں گی اور ابھی سے معذرت کر لیتی ہوں اینڈ میں میں اس کا فائنل لوگ شیئر کرنا ہی بھول گئی دیکھیں تو ذرا تو اس کیلئے معذرت ہے یہاں پر میں نے آئل لے لیا اپنے نئے نویلے پین کے اندر دو کھانے کے چمچ دین کھانے کے چمچ کیونکہ نون فٹک ہے میں آئل کم لگتا ہے تو یہاں پر ڈال دی ہے پیاز ایک چھوٹے سائس کی جو ہے نا جولین کٹنگ میں جیسے کہ چورس چورس اردو میں بولیں تو چورس چورس اور انگلیش میں بولیں تو جولین کٹ میں میں نے ایک پیاز ڈال دی ہے اور اس کو بس سوٹے کرنا ہے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے نائی براؤن کرنا ہے یہاں پر میں لے لوں گی ایک جو ہے نا تکہ مسالہ نیشنل کا اندازے سے میں نے ڈال لیا یہاں پر ایک چمچ بھر کے ٹھیک ہے نا ایک چمچ بھر کے تکہ مسالہ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ شان نیشنل کوئی بھی اور اس کے ساتھ جو کیچپ کے ساشے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح بیاس کر کے ہم نے باقی چیزیں باقی ساری ویجیٹیبل میں اس میں شامل کر دوں گی کیچپ کے ساتھ آپ کو ساشے نظر آ رہے ہیں وہ اس لئے یوز کر رہیم کیونکہ پاؤچ ہوتے ہیں گھر میں وہ یوت ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ان بیچاروں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو یہ سماسل وغیرہ کے ساتھ آتے رہتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی آتے رہتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلے گی یہ کھولتے ہیں دین چار یہ ڈال دیتے ہیں ٹیمائٹر کو ڈالتی نہیں ٹیمائٹر کا پیسٹ ڈالتی ہیں اور بس یہ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ کیچپ کھول لیے ہیں تکہ مسالہ چکن پاوڈر وینگر وائٹ سرکہ ان سب کو میں نے ایک بلیٹ میں آپ کو دیکھ لیں اس لئے ڈال لیے میں سبزیوں کو جو ہے نا شمرا میرچ اور بندگو بھی میں نے لے لی پیاز میں شامل کر دی ہے اس کو میں سوتے کر لوں گی اور یہاں پر کیمرے کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تھی تو بس جڈ پر سا مزیدار سا بھوگ لگی بھی وہ فٹا فرسی بن جاتی ہے ہر چیز گھر میں ہونا جلدی سے چیز بن جاتی ہے کوئی سا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی بھی چیز پان نہیں ہے میرا سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ میں بنا لیتی ہوں میں پکا لیتی ہوں تو میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ بولوں کہ نہیں بزار سے لے آتے ہیں یہ وہ بنا لیتی سنڈے وغیرہ وہ دن ہوتا ہے کبھی دل کرتا ہے کہ بزار سے ناشتہ وغیرہ آ جائے ورنہ اس کے علاوہ وہ بھی ہر سنڈے کو نہیں کبھی کبھی ساتھ میں جائے تھی آ رہے شام کا ٹاہم کا اور بھوگ بہت روج میں تھی اور کچھ بھی بس بن جائے اور کچھ بھی مل جائے وہ بھلا سین تھا بچے رو رہے تھے بہت برا حال تھا بچوں کو اسے بھی آپ کو ملاتی ہوں یہاں پر جلدی 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 میں یہ اتنی ساری باتوں میں اب مجھے چار پانچ منٹر بادیاں دا رہا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اچھا یہاں پہ ایک دیسی تچ تو ڈالنا ہی ہوتا ہے زیرہ کا پاؤڈر زیرہ مسالہ کہنے لگی تھی زیرہ کا پاؤڈر اور ایجوائن ڈال رہی ہیں بچوں کے پیٹ میں درد نہ ہو میکرونی سے کہتے ہیں جی میں جیسے بنیوی پیٹ میں درد ہوتا ہے بچوں کو نہیں دیں چاہیے بلا 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 لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میں ہر بھانے میں ایک چھٹکی دو چھٹکی یہ ڈالتی ہوں کیا چیز تھی ہے ایجوائن تو بس یہ کر دیا اس کے بعد بس فٹا فٹ بھلا لے اور کھا لے یہ جلدی سے ڈالا اس کے بعد اس کو میکس اپ کر کے اس کے اندر میں نے میکرونی تھوڑا سا پانی ڈالا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چوتھائی کب کے برابر دو گھونٹ جیسے کہتے ہیں اور یہاں پر میں میکس کر رہی ہوں بار بار مجھے وائس آور جو ہوں نے کٹ کر 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 کرنا پڑا ہے وائس آور کر کر دینا چاہیے کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں ہموشی ہوتی ہے لیکن ہمارے گھر میں نائی بوچھیں تو خیر یہاں پر جی میکرونی بس ڈال دوں گی اس ٹرم میں بچوں کو دکھا رہے ہیں ہم کو کہ یہاں پر تین دن بچے ہیں اور انہوں نے ہمارا کیمہ منا دیا تو یہاں پر جی میکرونی یہ والی تھی نیشنل کا طقہ مسالہ یہ والا تھا فائنل لوگ بتانا بول گئے دعاوں میں عاد رکھئے گا شیئر لائک سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ